بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نشات کی فرابانی ہے ایک موجِ محبت میں روانی ہے اور یہی کیفیت میں آپ کے چیرے اور آپ کی پہشانیاں دے کر خود کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کافلہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا اور میں آپ کے بہت پیچھے رہ گیا حضرات اکرامی نروالے آلیا بغار شریف نشبندیت کی بہار سوفیوں کی تقیہ گاہ جائے پناہ اور ملت کی رہنا مار بغار شریف میں عقیدت سے ہٹ کر بھی بات کروں محبت سے ہٹ کر بھی بات کروں کیونکہ عقیدت اور محبت یہ پمزوری نام دیکھتی ہے نہ دیکھنے دیکھتی ہے میں عقیدت اور محبت کو ایک تفکر کے بھی بینگرگے کہوں اور آپ کو دعوت دوں کے بے شک جا کے دیکھو کہ خدا کی رحمتیں بے حجاب پرس رہی ہیں سیدن کائنات فخر موجودات پاسی میں جنہوں تک ہو سر صل اللہ علیہ وسلم کہ شبانہ روز رحمتوں کا مسلسل وہاں پہرہ ہے جو گیا خالی نہیں آیا جو گیا خالی نہیں آیا اور میرا خیال ہے کہ کسی بادشاہ کا یہ مشہور مقبولہ ہے روایت ہے واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کے محل کی دیوار کے سائے میں ایک درویش بیٹھا ہے اٹھتا نہیں کہتا نہیں وہ اٹھتا نہیں اپنے حال میں مگن مست ہے تو اس شاہِ وقت نے غالبا بھورنگزیب آنگیر کے مو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ دو کماند باز بناؤ اٹھا سے کماند پھینکو اسی پر جھڑھ کے پابند کر کے اٹھا کے میرے پاس لے اٹھا کے اندر لے تو آخر اس کو جب بھور دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کہ یہ دنیا دار کا مست نہیں ہے یہ حبہ الائی کا عصیر ہے تو آپ نے برچستہ سوال کر دیا کہ ملنے کا کیا طریقہ ہے آپ صوفی بیٹھے نہ ساتھ کرونا اکرامی صاحب صوفیہ میں سے یہ ساتھ تو آپ نے پوراً اس سے فرمایا ملنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کماندر نے جوا دیا ملنے کے دو طریقے ایک اصولی طریقہ ہے جو رواج بھی ہے وہ یہ ہے کہ دروازے پہ جاؤ درخواست دو دربان کی منت کرو اندر اطلاع جائے جب کوئی ملنے چاہے شاہ کو تو یہ طریقہ ہے اور جب بادشاہ ملنے چاہے تو وہ اصولی دیکھتا جس طرح تو نے کیا ہے میرے ساتھ اگر میں تیرے سجھے ملتا تو میں کون کون سے ذرائع استعمال کرتا اور کتنی دیر بعد پہنچتا منظوری ہوتی یا نہ ہوتی لیکن جب آپ نے ملنا چاہا تو میں دروازہ کھولا دربان ہیلا تو کوئی آباد کیا مجھے کماندر والوں نے اٹھا گیا بہر آپ ہی سوچو یہ کوئی طریقہ ہے تو رب العالمین جب کسی کو ملنا چاہے تو اپنے کماندر والوں کو حکم دیتا پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو اسے پکڑ کے خدا سے ملاتے ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں ہم سب تجھی سے مدد چاہتے ہیں نابودو کا بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے نابودو کا ترکیمہ تو صحیح ہے لیکن یہاں حسر محسوس ایک عنوان ہے حسر کا کرمہ استعمال کر کے ہم ایا کا نابودو ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں میں اس طرح بھی جاؤں گا علمائک حرام ہیں محققین کیا رقم فرمایا میں موٹی بات عرض کرتا ہوں ایا کا ہم خاص تیری یہ ایا کا عبادت کی طرف اشارہ ہے عبادت تو بات ہے یعنی صوفیاء یہ کہتے ہیں محققین یہ کہتے ہیں کہ ایا کا پہلے زبان پر آنا چاہئے دماغ میں اُترنا چاہئے روح میں راسق ہونا چاہئے دل میں متنمکن ہونا چاہئے کہ تُو کس کی عبادت کرنے لگا ہے تُو کس کے حضور کھنا ہونے لگا ہے پہلے خدا کا تصور پھر اس کے بعد عبادت کا عبادت کی نیت اور صوفیاء اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ خدا کو صرف معبود سمجھتے ہیں ایک وہ کہ جو خدا کو معبود پہلے نہیں سمجھتے ہیں پہلے معبود کہتے ہیں پھر معبود بناتے ہیں جو صرف معبود سمجھتے ہیں عبادت کریں ان کو یکسوئی نہیں ملتی اور جو معبود بناتے ہیں انہیں یکسوئی حسن ہو جاتے ہیں تو یہاں یہ اکارناب ہو دو کہ جمعہ کسیل آئے جب یہ اپنی نماز پڑھے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اس کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ میں تیری بات کرتا ہوں لیکن وہ بھی کہتا ہے ہم تیری بات کرتے ہیں آپ کسی ڈیسی کورنر اور پریزیڈنٹ کے سامنے کہو ہم تمہیں کچھ کہنے آئے ہیں تو پھر دیکھنا آپ کیا ہوتا ہے یہاں اگر آج ہی ہے تو رب العالمین کے سامنے اس احکم العالمین کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم تیری بات کرتے ہیں اور تو اکیل ہے آپ نے آپ کو ہم کے تر اور جو سابقہ مالک ہے اسے تو کے نفس ہے ہم تیری بات کرتے ہیں محققین جوہ کیا آپ کو تو پڑھتا کہ میں تیری بات کرتا ہوں تو اس میں نقص ہے وہ یہ کہ میں یہ تقبر کا کرمہ یہ تقبر کا کرمہ ہے یہ تقبر کا کرمہ ہے اور یہ مقام عجس ہے عجس کی جگہ تقبر آ جائے تو سجدے بیگار اور رائے گاں ہو جائیں گے لہٰذا نابدو جمع کا سیغہ لاؤ اور ایہ کا نیناؤ دوسری بات یہ کہ یہ نابدو کا سیغہ جو ہے یہ انفرادی نماز سے کہیں زیادہ یہ جماعت پر دلانت کرتا ہے تاکہ ایک امام خراب ہوگے جب نابدو کہے تو پیچھے والے کھڑے ہوں چھپ کھڑے ہوں اور وہ ایک کہے کہ میں ان سب کی طرف سے ایس اس پوکس میں تیری عبادہ بکھاؤ کہ یہ جتنے میرے پیچھے ہیں پیچھے اس امام کے یہ ان کی ان کی امامت جو کروا رہا ہیں تو ان کی طرح سے زامن کی طرف پیش ہو رہا ہے کہ ہم سب تیری عباد کر رہے ہیں میں بھی اور میرے پیچھے جتنے ہیں کھڑے اس لیے کہ جماعت کے لیے اور اس لیے باقی پیچھے نہیں پڑتے اور یہاں تقریب تو مسئلہ بھی عمل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہو کر امام کے پیچھے سوڑا ہے فاتح پڑھنا جلو ہو جاتے ہیں ان سے پوچھے جائے کہ نابودو کا سیکھا تمہیں استعمال کرنے کا حق کس نے دیا ہے اگر تمہیں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ہے تو پھر نابودو نہ پڑھو ایاں کا آبودو پڑھو یہ تو امام کا حق ہے کہ ایاں کا نابودو پڑھے تاکہ سب کی طرف سے دلالت ہو جائے زمانت ہو جائے اور اظہار عبادت ہو جائے تیسری بات ہے یہ آقا نابودو اگر اکیلہ پڑھے یہ آقا جماعت پڑھے تو دنیا میں آپ ہی نماعت پڑھنے والے ہیں یہ اللہ ہم تیری بات اکیلہ ہے تو یہ اسی ہوں جماعت ہے تو یہ اسی ہوں کیوں؟ مشرق میں پڑھ رہا ہوگا مغرب میں پڑھ رہا ہوگا کچھ شمال میں ہوگا کچھ جلوب میں ہوگا کچھ سہرہ میں ہوگا دریاء میں ہوگا کچھ فضاء میں ہوگا کچھ خلاب میں ہوگا کوئی دشت میں ہوگا جبر میں ہوگا کوئی گوہ میں ہوگا کوئی دمان میں ہوگا کوئی بسکیوں میں ہوگا کوئی سفر میں ہوگا کوئی گھر میں ہوگا کہیں اثر ہوگی کہیں فجر ہوگی کہیں مدینہ میں جماعت نماز ہو رہی ہوگی مکہ میں جماعت ہو رہی ہوگی کہیں مسجدوں میں کہیں گروں میں تو یہ سارے کے سارے اس نماز میں شریف کر کے سیوہ اس نماز کو روئی جا کا ناکو دو ہم ہی کب بڑھنے والے ہیں اس دنیا میں جتنے نمازی ہیں سب نعبودوں میں شریک ہیں اے اللہ ہم سارے کے سارے تیری بندگی کرنے ہیں اور اس کے فوقات فوقات اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک آدمی بکریوں میں چھے اور اس کے پاس ایک سو بکریوں ایک سو بکریوں کرنے بڑھو اور اس میں چھوٹی بھی بڑی بھی جوان بھی بوڑی بھی بیمار بھی تندرست بھی بانوں والی بھی اور ان سے خالی بھی دودھ والی بھی اور بغیر دودھ بھی کمزور بھی بے قیمت بھی قیمت دار یہ ساری ایک اٹھیں اور اگر وہ یہ کہے کہ ہر بکری بدرے سور بے گے تو خریددار کو اخیار ہے کہ جو پسند آئے وہ لے جو پسند آئے وہ چھوڑ دے اور اگر یہ کہے کہ یہ پورے کا پورا ریوڑ یہ سارا آجڑ یہ پورے کا پورا ریوڑ بدرے ہزار بے گے بدرے پچاس ہزار کے تو خریدے والے کوئی احترام نہیں یا وہ ساری لے یا ساری چھوڑے یہ فیبری حصول ہے یا لے تو ساری لے چھوڑے تو ساری چھوڑے کیونکہ خرد خرد کا ایک ایک کا حساب نہیں نہ تجارت ہے یہ پورے عجب کا پورے ریوڑ کا سودا ہو رہا ہے تو ہم جب کہیں گے یہ آقا نام دو تو ساری دنیا میں جتنے نواتی ہیں یہ ساری نمازیں جب وہاں جائیں گی تو پوری کی پوری نمازیں جا تو سب کو بھول کر رہے گا سامنے چھوڑ دو تو اس میں قولیاء بھی ہیں گلی بھی ہیں شہیر بھی ہیں صحابہ بھی ہیں منیا بھی ہیں مرسلین بھی ہیں علماء بھی ہیں متقیبی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں پورے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں عزیر بھی ہیں یتین بھی ہیں فقیر بھی ہیں سوفیہ بھی ہیں خاضی بھی ہیں علماء بھی ہیں حاکم بھی ہیں محکوم بھی ہیں یہ سارے ان سب کی نمازیں گٹھی ہو گئی کاملین کی بھی ناکسین کی بھی عابدین کی بھی زاہدین کی بھی عاشقین کی بھی عارفین کی بھی یہ سب جبیں گٹھی ہو گئی تو ٹوکرے کا ٹوکرہ تو پیش ہو گیا تو آپ اگم ہوگا یا تو ساری یہ نہیں پڑھیں گی یا ساری چھوٹی پڑھیں گی تو چونکہ رب العالمین رحیم ہے وہ رحمان اور رحیم ہے تو حکم ہوگا کہ یہ صاحب کا سعودہ ہے ساری قبول کردی اور جن لوگ انہیں اپنے پیر کے ساتھ نمازیں پڑی اپنے پیشا کے ساتھ نمازیں پڑی ان نمازیں کی قبولی اس کے بعد اپنے یا کا نستاہین ہم سب تجیسے مدد چاہتے ہیں سبحان اللہ نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے تحقیم نرائے مل عزاور وہ آخر سب تکبیر ملاکہ نوکہ نرائے یا کا نمازniejہ سبحان اللہ نرائے تکبیر ہم سب تجیسے مدد چاہتے ہیں اس عبادت پر قائم Definitely دو اک Sanskrit چاہتے ہیں جمعہ محدثیر نے اس لفظ پر میں نے کم از کم پچاس تفسیر نے کی اور پچاس تفسیر نے یہ لکھا کہ اس عبادت پر قائم رہنے کی مدد ہم تجھ سے چاہتے ہیں اور باقی امور میں بھی دو چیزیں اس عبادت پر قائم رہنے کی مدد ہم تجھ سے چاہتے ہیں اور باقی امور میں بھی حضرت میں اس بات اس بات میں نہیں جاؤں گا میں تو اس کے عبادت کی بات امام پر اعتبار کیا ہے ناوز کا سیرہ کی جب صحیحے میں جاتے ہو تو سب پڑھتے ہیں سبحان ربی وہاں تو مفرم کا سیرہ ہے بہت منتقلم کا سیرہ سبحان ربی میرا رب پاک ہے میرا رب پاک ہے جب کھڑے تھے تو جمع کا سیرہ تھا ربو میں گئے تو پھر مفرم کا سیرہ اور جب واپس کھڑے گئے تو پھر رب بارا جمع کا سیرہ جون جو نیچے جھٹے گئے جمع کا سیرہ ختم ہوتا گیا مفرم کے سیرے آتے گئے جب قیام سے ربو میں گئے تو سبحان ربی یہاں بھی سبحان ربی میرا رب اور جب واپس کھڑا ہوا تو رب بارا ہمارا رب ان دونوں میں فرق کرنے سے رب میرا رب اور ہمارا رب اور جب سعیدے میں گئے امام گیا مقتدی گئے تو امام بھی بولنے لگا سبحان ربی سبحان ربی ہم امام سے پوچھتے ہیں کہ ہر جگہ مقتدیوں کے ساتھ لیتے چلے گئے سعیدے میں تم نے سبحان رب بارا عظیم کو انہیں کہا مقتدی کو کیوں چھوڑ دیا اور جب قیام میں مقتدی کو امام پر اعتبار کیا تھا تو سعیدے میں اپنا راک کیوں گانے لگے امام کے ساتھ مطلب بھکے انہیں ہوئے تو صوفیہ جواب دیتے ہیں یہ قرب و محبت کی انتہا ہے صدق قرب و محبت کی انتہا ہے محبتوں میں امام نہیں ہوتا اب دروازہ کھلنے والا ہے ہر ایک اپنے محبوب کی انتظار میں ہے سب کو بھار اٹھے میرا رابو میرا رابو محبت کی جار دیتے ہو آنسون پہا دینا یہ بہت سچ ہے نفرنا چنگی بات ہو سکتا ہے کہ وہ نفر قبول نہ ہو آنسون جلد قبول جو اور کسی نے کہا بھی ہے کہ آنسون وہ زبان ہے کہ جب یہ کھون جائے تو من پجبوری سے معدوری سے تو بھولیت ہو ہی جاتی ہے نہ خدا انکار کرے نہ حبیب خدا انکار کرے نہ اپنا مہربان مرشد انکار کرے بس آنسون دو ادھر بہاؤ اور اس وقت تک آنسون نہیں آتے جب تک دل زخمی نہ ہو اور جب یاد محبوب کا تیر دل میں لگتا ہے آنسون آنسون تبک کے جب باہر آتے ہیں تو یہ زخمیں دل کی خبر دیتے ہیں چلتے چہرے پر ہیں دو دل کو ہیں چلتے چہرے پر ہیں منباتے مہبوخ کو کھیتی مول نہ سکتی جیتے ہنجواندھا مین وست آئے میں ممارک دیتوں آپ کو کہ تین وقت کے تین خطور قوص ان کے دامن کے ساتھ ہاتھ مابستہ ہو گئے ہیں آپ کی دنیا بھی محفوظ ہے آپ کی قبرے بھی محفوظ ہیں آپ کی قاقبت بھی محفوظ ہے اور رب العالمین اس بیان کو اس محبت کو صدا سلامت رکھے یہ یاد رکھنا مگارشی و نیری شیل یہ دونوں ایک یہ دونوں ایک ہیں اور آئندہ انشاءاللہ کہ یہاں کیتے میں جو اس ہوگا آلہ حضرت قبلہ آدم بغابی رحمت اللہ علاقہ اس کے بعد متصلان ضرورا اس برمینگم میں آلہ بھی رکھا ہو اور انجمال محیل اسلام اس کا بکہ انتظام کر دی تاکہ ہر جہنے یہ خوشبوں میں تیجھے دیگا ہے اگرات اگرامی بہت کچھ بڑا ہے دوستوں نے اللہ خان صاحب رابل پرین ویس قرآن پاک آجو فضل حسین صاحب اگر سے ایک قرآن پاک آجی محمد محنیر صاحب کی طرف سے چار قرآن پاک اور چوبیس پاک آجی محمد عزید صاحب کی جانب سے چھے قرآن پاک اور اسی ہزار مرتبہ قلمائیں تھی یہاں آجی محمد عزید صاحب ایک قرآن پاک آجی عبد الحمید صاحب چار قرآن پاک محمد جانگیر صاحب کی وعدہ کی جانب سے دو قرآن ماشاءاللہ سبحان اللہ وابی حمد ہی دس سفارے قرآن پاک کے کلمہ انتیبات تیس ہزار مرتبہ درود پاک دس ہزار مرتبہ یہ سارے کا سارا سواب آج جتنا ذکر ہو جتنے جی ماشاءاللہ دس ہزار دروشی پانچ ماشاءاللہ یہ جو بھی بڑا گیا ہے سب میں امید کر دیں جناب جناب لگا شریف واضح ذکر خطابات یہ محفل اور یہ نمازیں پنگے کلمہ پاک سارے کا سارا سواب آج رات مشاہین بقال شریف کو پہنچے اور اس کے سرے ان کے مراتب اور بلند اور بلند اور بلند اور بلند فتح اور اس بلندی پر پہنچ کے آپ کے اور قریب اور قریب اور قریب فرمائیں آپ کے ہر دکھ کو اللہ خوشی میں تبدیل کریں ہر خوشی کو اللہ دوام مخشے پچھلے گناہوں کی معافی آئندہ نیکیوں کی برپور توفیق عطا دل زندہ نفس مردہ روح بیدار زبان شاکر زبان شاکر چہرہ پر حیاب پیشانیوں میں سجدوں کا نور زبان میں شکر کے ترانے دل میں ذکر کے غرب لے نفس میں تمانیت کے مزے اور روح میں قرب کی جستجور قرب کی جستجور اور ظاہر و باطن کو شریعت اور طریقہ کے انواع سے بنفر فرمائیں اے آپ انعلمین بغار شیف کا فیضان صبح قیامہ تک زندہ اور مغار شیف کی جیت مغار شیف کے آستانیں کی آبروح اور مستمندی موجددین اور طرف اداعیت کے لئے جانے والوں کی تسکین کا سامان قبلہ کی سجد رحمان صاحب ان کے ظاہری باطنی مراتب اور بلند اور بلند اور بلند اپنی محبوبیت کی جبے میں محفوظ فرمائیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قرب و قرب ایک کمال عطا فرمائیں اور جماعت سے سرفراز فرمائیں ساری ملت کی نگے پانی کا تاغیر کے ساتھ میں سجا دیں رَبَّا تَقَبَّن مِنَّا اِنَّكَا تَسْخَمِنْ عَلَيْمُ وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَا تَطَوْفَارُ الرَّحِيمُ اللَّهُمْ مُنَكَا اللہ یہ ہاتھ جو سامنے اٹھاتے ہیں ان ہاتھوں میں گناہ نظراتیں شکل کی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ تُو رَبُّ الْعَلَيْمِنَ ہے تُو بِعِرْمَانُ وَفُورُ الرَّحِيمِ ہے تُو رَحْمَنُ الرَّحِيمِ ہے ہمارے گناہوں پر جب معافی کا سلسلہ جروع ہوتا ہے تو نبی پاک کے وسیلے سے معافی کا ایک سلسلہ ربا فرما دیتا ہے اللہ تُو اسی مئلے سے ہم تجھ اپنی رب مانتے ہیں کہ تُو ہمیں قصور وار سمجھ کے اپنی رحمت کو رہوکا نہیں ہے یہ صدقہ ہے جنابِ محمد الرسول الرضا صلی اللہ اللہ ہم گناہ گارے ہمارے گناہ ما فرما اللہ ہم گناہ گارے ہمارے گناہ ما فرما اللہ ملتِ اسلامیہ کو اتحاد نصیب فرما اللہ اس مرد میں، جورپ میں، اس امریکہ میں اور کورے یورپ میں اور برخصوص برطانیہ میں آنے والی نسل کو نبی پاک کی غلامی کا شرق عطا فرما اور اس برطانیہ کے سینے پر، اس جورپ کے سینے پر آنے والی نسل کو نبی پاک کی عظمتوں کا جنڈہ نہرانی کی تحفیق عطا فرما ہمارے اور روائے کرام ان کے مرات و بلنگ فرما ان کے علم کے نور سے جہان کو منبر فرما زوفیہ اعظام کو سلام کی اور درمجات کی برندی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے بدلے میں محبوبیت کا مقام عطا فرما اور صحیح یا فرما آپ کے لئے پھر دعا گو ہوں دین اور دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما جس کے گھروں میں اختلاف ہے اللہ دور فرما جس کا بچوں سے جگڑا ہے اللہ ختم فرما جس کی بیوی سے اختلاف ہو گئے اللہ دور فرما جس کا گھر آباد نہیں خدا آباد فرما جس کو اولاد نہیں ملی اللہ اس کو اولاد عطا فرما جہاں بچیاں ہیں اور بچے نہیں تیری بارگاہ میں کیا کمی ہے سید المرسلیم کا واسطہ کہ تُو انہیں بچے عطا فرما دے آج تمام شیوخان اعظام بل خضر بگار شیخ کے تیرے مقبول دوستوں کا واسطہ تُجھے ہم دیتے ہیں تمام ہوتی آتے ہیں جتنے مقبول ابرار افیار ہوتے ہیں جتنے ہیں ہم تیری بارگاہ میں ان کا وسیرہ پیش کرتے ہیں ان سب کے صدقے ان سب کی مرادیں ہوئی فرما دے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّنْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسْسَمْيُنَنِمْ اَنْجَمَنِ مُحِبِّينِ مَشَائِفْ بَغَارْ شیخ آپ کے خلوص اور خدمت کا بدلہ دنیا میں اولاد در اولاد آپ کو نصیح فرمائے آخرت کے مرتبے بلند فرمائے جن حضرات نے لنگر محصہ لیا لنگر پکایا خدمت کی جگہ جگہ بہت جوان بزرگ کھڑے اللہ سب کو دین و دنیا کی ہر خوشی سے آپ کا دامن برک فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّنْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسْسَمْيُنْ جس جس شہر سے آپ اثرات تشریف لائے میں پہچاندوں آپ ساتھ کو کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ کا آنا بھی مبارک ہو آپ کا جانا بھی مبارک ہو آپ جائیں تو خیریت سے گھر پہنچے تو عزت و آرام سے اور ساری عمر آئندہ صاحب تک خیریت اور نور کی برسات میں جینہ نصیب فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّنْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسْسَمْيُنَا وَاتُقْ عَلَيْنَا اِنَّكَنْ تَتَّوْبَا مِنَا لِلَا یہ دعا فرمائے اللہ میرے گنام آفر جو منصوبے بیش نظر ہیں اللہ انہیں مکمل کرنے کی دعا اور سید جس جس طرح ہوئی ہوگئے گئے رمحانی سید اللہ مزبوت عطا فرمائے وَفَعْبِدُ وَمَنِي لَاللَّهُ اِنَّ اللَّهُ سِقِرُمْ مِلِبَا بِنَ احمدی قِعَانِ میں آخابی ساتھ کے لئے دعا دواغ ہوں کہ جہاں جز پلڑی بھی یہ کھڑے ہوتیں کمان سید کو یہ اتقاع کرتے ہیں محبت اللہ کو تعالی امی ساتھ دن سے